جیسے قرآن مدلل ناس ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے مدلل متقیم اب اس تمہید کے بعد میں اس کرنا چاہتا ہوں آج کے معذوقت سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاف کہتے کسے ہیں لفظ بہت عام ہے سبس کی معنی ہے تبدیلی مدل جانے لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوٹ دیتے ہیں علمی انقلاب ثقافتی انقلاب سائنسی انقلاب فوجی انقلاب کس چیز کے ساتھ کہہیں لگا دیں لیکن استلاح ہم ہر چیز کی استلاح ہے ہر فن کی استلاح ہم انقلاب کسے کہتے ہیں اس کے لیے یوں سمجھئے کہ آج دنیا کو دو انسانی زندگی کو دنیا بھت میں دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے ایک ملسکہ اقائض عبادات کچھ رسومات بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے حقیقہ کریں گے متشمہ دیں گے کیا کریں گے شادی ہوگی تو کیسے ہوگی پھیرے ڈالیں گے کہ نکاح پڑھائیں گے جو شخص خوت ہو گیا یا خوت ہو گئی اس کی لاش کا کیا کریں گے جلائیں گے یا دھتنائیں گے یہ چیزیں تو ہیں نجزی زندگی ہے انقلابی زندگی ہے ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کریں ایک خدا کو مانے سو کو مانے ہزار کو مانے کسی کو نہ مانے تپس سے آئے کریں متوں کے آگے سجزے کریں یا اے نابیدہ خدا کی پرستش کریں اجازت ہے روزے رکھے نواز پڑھے یا وہ مندر میں جائے سنگام میں جائے چرچ میں جائے زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہزید تبدل ریاست سیاست سیاست سیاستی نظام معاشی نظام سماجی نظام جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام اندریجی میں کہیں گے یہ پولیٹیکو سوشو ایڈومک سسٹم کس کا کارلک کیو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے اس کا نام سیکو لڑی سنگ سیکو لڑی سنگ سیکو لڑی سنگ کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے ہما مذہبیت لا دینیت مذہب تو سارے ہمیں ایکسٹیبل ہیں we are ready to embrace یہی بات کہتا ہے سوشو we are ready to embrace اسلام ہم تم نے ہمارے ہاں آئے تم نے سینگارگ خرید لی یہودیوں کی عبادت گاہے اور مسجدیں بنا لی ہم نے تو اتراز دیکھیا تم نے چرچ کی دے مسجدیں بنا لی ہم نے تو اتراز دیکھیا تم نے یہاں کہ ایفر امریکل کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا ہم نے تو اتراز دیکھیا نا کہ اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے اسلام as a مذہب we are ready to embrace but اسلام as a political socio economic system is not acceptable to us کسی کو وہ کہتے fundamentalism کس سے ہماری جنگ ہے اور اس وقت کیونکہ کچھ fundamentalist لوگوں نے جو طریق کارش کیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا نیبل لگ گیا ہے تو وہ fundamentalism کو equate کرتے terrorism کے ساتھ تو اسے کبھی کہتے war on terror war on terrorism war on fundamentalism حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف حقائد کے خلاف نہیں عبادات کے خلاف نہیں نصومات کے خلاف نہیں اسلام as a political social economic system کس کے خلاف نہیں اب آپ سمجھ یہ کہ انقلاب جو ہے آج کی اسلام میں کس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا یہ بہت اہم نکتا ہے اسے سمجھ اور ساری ایسائی ہوگئی مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی پوری وہ ایمپائر یہ تین برے آزم پر پھیلی ہوئی تھی ہول افریقہ ہول اف ایس یورپ ہول اف دس ایش یا تین برے آزم ہیں اور اس میں ساری ایسائی ہو جائے لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوا گیا رومن ریولیوشن جی ریولیوشن نہیں ریولیوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے مطابق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو صرف اوپر کے دھانچے کے اندر کچھ کبوں بیش یہ نہیں بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو یا بنیادی تبدیلی سواجی نظام میں ہو تمہیں اجتماعی کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے تین پہلوں میں کسی ایک پہلوں میں دنیا بھی تبدیلی آگا ہے یا سیاسی نظام میں یا معاشی نظام میں یا معاشر کی نظام اب دیکھئے جائزہ لے لیجئے فرنک ریولوشن بہت مشہور ہے اور واقع ریولوشن سائنس میں کوئی شک نہیں سائی تے بعد بھی سائی ہیں سوشل سپیکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو فرنک ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا دوسرا بہت مشہور انقلاب کیا ہے وہ بولشوک ریولوشن اف رشیہ نائنٹین سیونٹین صرف بارشی نظام بدلا انقراضی ملکیت ذرائع پیداوار کے انفراضی ملکیت تھتم سب نیشنل آئی یہ ہے انقلابات جبکہ رومن امپائر کا بیٹ وقت خریسٹین ہو جانا یہ انقلاب نہیں اب نمبر دو بات جو مجھے آپ سے کہنا ابھی ہم نے ڈیفائن کیا what is ریولوشن what do you mean by ریولوشن basic and fundamental change in at least one of the three aspects of collective life political social and economic اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجے سب سے پہلے تو کیا وات حضور نے انقلاب برپا کیا یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا آئے تاریخ ہے وات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم تریم انقلاب برپا کیا محمد صلی اللہ علیہ اور میں اسے کوئل انیلیس سے ثابت کرنا چاہتے بہت ہی ٹھٹا کچھتی ہے کوئی جذبات کی بات نہیں پہلے میں جواہیہ دے دوں الفضل ما شہدت بھی آداء حصر فضیلت تو وہ ہوتی اس کا دشمن اقرار کریں دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تاریخ کریں گے الفضل ما شہدت بھی آداء دشمن جس کی تاریخ کریں اگر سن ویچر جلائم ہارٹن نے تاریخ کی سلاح حضی نیوبی کی تو معلومہ کہ سلاح حضی نیوبی بڑی شخص ہے حب دیکھیں اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این بھائی بنگالی تھا ہندو تھا اور جو کمینسٹ انٹرنیشنل ارگنیزیشن تھی پوری دنیا کے کمینسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی پوری دنیا اس کا وہ ممبر تھا اور اس نے اسی لاہور میں برینڈ لاہور کوئی ہوتا تھا وہ معلوم نہیں کہاں ہوتا تھا غالب انگاتا دربار کے آس پاس نہیں ہوتا وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول اسلام اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم قرین انقلاب محمد نے برپا کیا یہ انیس ویس کی بات ہے وہ اقیدت مند نہیں تھے ہندو ہیں بنگالی ہندو کومینسٹ اور ٹاپ کومینسٹ اور گومان یہ تو انیس سو بیس کی بات ہے اب انیس سو اسی پر آ جائی یعنی صدی کے آغاز سے بیس مرس اور صدی کے اقتصام سے پہلے بیس مرس سو قیلی کنیس کبیلی واقعی کبیلی پڑی کبیلی پا کبیلی موسیقی